فراغ گوگی کے گرد گھیرا تنگ ہونا شروع ہو گیا سابق وزیراعظم عمران خان کی مبینہ فرانٹ وومن اور ان کی مجودہ بیوی بشرا بیوی کی قریبی دوست فراغ گوگی کے گرد گھیرا تنگ ہونا شروع ہو گیا ہے اور وفاقی تحقیقاتی جنسی ایف آئی اے نے فراغ گوگی کو وطن واپس رانے کے لیے کاروائی شروع کرنے اور ریڈ وارنٹ کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایف آئی اے نے سابق وزیراعظم اور چیئرمند طریقہ انصاف عمران خان کی علیہ بشرا بیوی کی قریبی دوست فراغ شزادی اور فراغ گوگی کے خلاف انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی سفارش پر دو روز قبل مقدمہ درج کیا تھا ایک اہددار نے بتایا کہ ایف آئی اے فراغ شزادی کی وطن واپسی کے لیے انٹرپول سے رجوع کرنے سے پہلے عدالت سے ان کے ریڈ وارنٹ حاصل کرے گی دوسری طرف جس وقت سابق وزیراعظم عمران خان بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں اس وقت عمران خان کی علیہ کی دوست فراغ شزادی اور ان کا خاندان بیرون ممالک میں اپنا کاربار کھولنے پر لگا ہوا تھا اور برطانیہ میں نئے کمپنیاں قائم کی جا رہی تھی عمران خان کی حکومت میں فراغ شزادی نے 2019 سے 2021 کے درمیان برطانیہ میں چار ریل سٹیٹ کمپنیاں قائم کی جن میں سے ایک کمپنی ان کے اور ان کے شہر کے نام جبکہ تین ان کی بہن کے نام پر ہیں مجموعی طور پر دیکھیں تو فراغ کی بہن مسرت خان کے نام پر برطانیہ میں چھے کے قریب کمپنیاں قائم ہیں فراغ گوگی اور ان کے شہر ایسن اکبال جمیل پر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں اور یہ لوگ فیل وقت ویرون ملک کی عام پذیر ہیں لیکن عمران خان سمجھتے ہیں کہ یہ سب سیاسی بنیادوں پر انتقام کی چال ہے عمران خان نے پریس کمفرنس میں فراغ گوگی کا دفاق کیا عمران خان کے حکومت میں فراغ گوگی کی دولت میں بے بنا اضافہ ہوا اور اندازہ ہے کہ ان کی دولت میں چار بنا اضافہ ہوا فراغ خان، ان کے شہر اور تین دیگر پارٹنرز جن میں سے ایک ملک ماہ ناز ڈاکٹر ہیں نے چودہ مئی دو دربیس کو برطانیہ میں گولڈ سٹار یورو کے نام سے کمپنی حاصل کی زرائے نے بتایا ہے کہ فراغ اور ان کے شہر نے یہ کمپنی منی لانڈے کے لیے حاصل کی تاہم فراغ گوگی خان کے شہر نے ان الزامات کو مسرد کر دیا ہے